پیاج والی بات تھی وہ ایک چھوٹا سا ادھارن تھا کہ ہمارے فروتکو سے ویدھائک صاحب نے وہ پیاج والی بات کہی تھی تو وہ صرف ایک ادھارن تھا کہ بھائیو انہوں نے وہ ویدھائک ہے انہوں نے حق ہے ویدھائک صاحب میں آواز اٹھانے کا آپ نے بولا کہ نیتا ایسے ہیں جو پیاج سے چھوٹ دین کی بات کرتے ہیں اور آپ نے یہ بھی کہا کہ آپ دیکھ لیں گے کون صاحب بلا دیا وہ چیز میں آپ کو بتا دوں گا اس سماد سے بھی بن کے ایک نیتا کی صفادش کرنے میں لگے ہوئے ہو باقی سب کے آپ برائیاں کر رہے ہیں زیادہ تر سماد سے بھی یہی ہیں یہ ایک چیپٹر ہے جو سیکل والا ہے یہ کتاب تو پوری میو کمیونیٹی پر یہ لکھی جاری ہے کافی وقت سے کئی نردوش میو مارے جا چکے ہیں ایک یوہ ہونے کے ناتے میں آپ سے بات کروں نیتا ہونے کے ناتے نہیں کروں نیتا ہونے کے ناتے نہیں کروں نیتا تو آپ بھی ہے نا دوستو میوات علاقے میں سیکل ہتیاکانڈ کا معاملہ چرچاؤں میں بنا ہوا ہے لیکن اس سے کہیں جیدہ چرچاؤں میں آگئے ہیں سکیم رہیسہ دراصل ایسا اس لیے کیونکہ جس طریقے سے میوات علاقے کے لوگ فرید آباد پہنچے اور وہاں جا کر کے ویرود پردرسل کیا اس کے علاوہ میوات کے دگج نیتا بھی وہاں پر پہنچے اور اس دوران کہیں نہ کہیں انصاف کی اس لڑائی کو تیج رکھا سام ہوتے ہوتے سکیم رہیسہ سوسل میڈیا پر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جس طریقے سے سیکل کے انصاف کے لیے راجنیتی کا روٹیا سے کی گئی سیاست کا ایک نیا کھیل شروع کیا گیا اس کو لے کر کے ہمیں بڑی سرمندگی ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ کئی سارے نیتا ایسے ہیں جو پیاز سی فوڑ دینے کی بات کرتے ہیں لیکن ابھی تک اس طریقے کا کوئی معاملہ سامنے نہیں آیا ہے نہ کسی کی ٹیٹ پھوٹی ہے اور نہ ہی کسی کی پیاز پھوٹی ہے تو اس طریقے کے بیوادت بیان سکیم رہیسہ نے دیئے ہیں سکیم رہیسہ کسی پریچے کا موتاج نہیں ہے دراصل عجمت کے پوتے ہیں اور چودری رہیسہ کے بیٹے ہیں سکیم رہیسہ سے بات کریں گے کیونکہ یہ بھی وہاں پہنچے لیکن کہ پتا موکے پر نہیں پہنچے اور نہ ہی خرد آباد پہنچے تو ایسے میں سوال یہ بنتا ہے کیا واسطوں میں پیاز سی پھوٹ دینے سے کیا معنی ہیں کیا لوگوں کو برگلانے کی کوشش کر رہے ہیں یا پھر ان کا تاتپر یہ کیا ہے سکیم جی ہمارے ساتھ جڑے ہیں سکیم یہ بتائیں کہ آپ بتا رہے ہیں کہ موات علاقے کے لوگ وہاں پہنچے ان کا ماننا ہے کہ انصاف کے لئے وہاں پہنچے لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں سیاست کی گئی وہاں راجنیتی کا کھیل کھیلا گیا لہا سوپر راجنیتی موات کے جو نیتہ ہیں وہ کر رہے ہیں اس طریقے کا عارف آپ کی طرف سے لگائے گئے ہیں کیا ہے معاملہ کیوں ہے اس طریقے کا عارف لگا رہے ہیں دیکھیں معاملہ کل سارے وہاں جو جتنے بھی زمدار لوگ تھے جتنے ہمارے جو ودایک تھے موزدہ ودایک تھے جو بھی نیتہ گھن تھے تو میں بھی قریباً گیارہ ساڑھا گیارہ وجہ وہاں پہنچا مگر جس طریقے سے رات بھر میں یا اس رات میں ایک رات جو پہلے تھی فیس بک پر جس طریقے کی کرانتی ہمارے بھائیوں نے فیس بک والوں نے سوسل میڈیا سے جڑے باقی سارے لوگوں نے یا کسی بھی نیتا سے جڑے ہوئے لوگوں نے جس طریقے سے پوسٹ کر رکھی تھی میں نے کھالی یہ چیزیں جو میں نے کہی ہیں راڈ نیتی روٹی سے کی جا رہی ہیں میں نے نیتاؤں کے لیے نہیں کہی میں تو حقیقت تو یہ ہے کل جو میں لائیو آیا تھا اپنے نوجوان ساتھیوں کے لیے اور اپنے فیس بک والے ساتھیوں کے میں لیے آیا تھا کیونکہ اس رات کو مطلب اتنی ساری پوسٹ دیکھی ہیں انصاف کی اتنی درکارے لوگ لگا رہے تھے اور ہمارے ساتھ گلت ہو رہا ہے یہ نائنصافی کے لیے آواز اٹھاؤ تو اگلے دن صبح گیارہ ساڑے گیارہ بجے میں بھی پہنچ کیا تو دیکھیں حقیقت تو یہ ہے آپ بھی وہی موجود تھے جس طریقے سے جس تعداد میں ہم لوگوں کو وہاں پہنچنا تھا اس میں نیتاؤں کی کوئی کمی نہیں ہے میں کسی نیتا کو کوئی دوش نہیں دیتا نہیں لیکن آپ نے بولا کہ نیتا ایسے ہیں جو پیاز سے فوڑ دین کی بات کرتے ہیں اور آپ نے یہ بھی کہا کہ اب دیکھ لیں گے کون انصاف دلا دے گا وہ چیز میں آپ کو بتا دوں گا تو جو شروعات ہوئی تھی وہ بات یہاں سے ہوئی تھی اور رہی بات آپ بار بار دو بار ہی دوہرات چکے ہیں جو پیاز والی بات تھی وہ میں نوجوان ساتھیوں کو سمجھاتے وقت میں انہیں سمجھانے کی کل کوشش کر رہا تھا کہ بھائیوں خالی فیس بک پہ جڑے رہنے سے یا میں کسی اور کے اوپر الزام نہیں ڈالنا چاہتا میں خود کے اوپر میں ڈال دیتا ہوں میں فیس بک پہ لکھ کر کے کوئی کرانتی نہیں لاسکتا یا میں فیس بک پہ لکھ کر کے کوئی انصاف نہیں دلا سکتا اس سب کے لیے ہم سب جتنے بھی ہم نوجوان ساتھی ہیں وہ ہم سے جڑے ہوئے ہوں یا جو ہمارے ویرو دیئے ہیں ان سے جڑے ہوئے ہوں یا دوسرے ویدھان سفا کے لوگوں سے جڑے ہوئے ہوں اگر ایسا کوئی قومیت کا مسئلہ آ رہا ہے دیکھیں یہ چیز آپ بھی جان رہے ہو یہ تو صرف ایک چیپٹر ہے جو سیکل والا ہے یہ کتاب تو پوری میو کمیونٹی پہ یہ لکھی جاری ہے اور کافی وقت سے کئی نردوش میں ہمارے جا چکے ہیں اسی سلسلے میں میں کل لائب آیا تھا تو یہ گھوم پھر کہ میں سمجھا تو رہا تھا نوجوان بچوں کو تو پھر سارے نیتا اس میں چاہے میرے والد صاحب ہوں یا باقی اور نیتا ہوں تو اس وقت ایک ادھان دیتے ٹائم میں نے بچوں سے کہا تھا کہ بھائیو کوئی نیتا کسی کے لیے نہ سر فڑوارا نہ کسی کے لیے فوڑ رہا آپ نیتا کو بنانے والے ہو ہو آسمان میں پہنچانے والے ہو یا کسی بھی نیتا کو نیچے لے کے آنے والے ہو تو خالی جو پیاج والی باتی ہو ایک چھوٹا سا ادھارن تھا کہ ہمارے فروتکو سے ویدھائک صاحب نے وہ پیاج والی بات کہی تھی تو وہ صرف ایک ادھارن تھا کہ بھائیو انہوں نے وہ ویدھائک ہے انہیں حق ہے ویدھان صاحب میں آواز اٹھانے کا انہوں نے آواز اٹھائی اور وہاں انہوں نے بولا کہ ہم اس بار کوئی آیا تو پیاج فوڑ دیں گے میں نے صرف یہ بات کہی تھی کہ ان کی یہ بات کہنے کے بعد بھی کئی وارداتیں ہمارے یہاں ہو چکی ہیں اس سے یہ مسئلہ نہیں تھا کہ میں مامن صاحب کو ٹارگٹ کر رہا تھا اور میں انہیں ٹارگٹ کر بھی نہیں سکتا وہ میرے سے عمر میں کافی بڑے ہیں موجودہ ویدھائے گئے میں ابھی خود تو کچھ ہوں بھی نہیں تو میں انہیں ٹارگٹ کسی بھی طرح نہیں کر سکتا بس میں سارے نوجوان ساتھیوں سے جو میرا مقصد تھا کل کا شاید کچھ لوگوں نے وہ غلط لے لیا ہو نیتاوں کا کیا کام ہے میں کل بھی میں لائیو آیا تھا اور آج میں آپ سے جو بات کر رہا ہوں میں ایک یوہ ہونے کے ناتے میں آپ سے بات کر رہا ہوں میں نیتا ہونے کے ناتے نہیں کر رہا ہوں نہیں نہیں نیتا ہونے کے ناتے نہیں کر رہا ہوں نیتا تو آپ بھی ہے نا نہیں میں خود تو بھی کہاں نیتا ہوں نہیں نیتا کا بیٹا تو نیتا ہوں پیڈیو سے چلا آ رہا ہے آپ بلکل بات آپ جائز کر رہے ہیں وگر کل جو میں لائیو آیا تھا یا میں اب جو آپ سے بات کر رہا ہوں یہ ایک نیتا کے بیٹے کے روپ میں نہیں کر رہا میں ایک نوجوان جتنے میرے ساتھی ہیں میں کل کیا کہنا چاہ رہا تھا وہ شاید میں کھلے طریقے سے آپ لوگوں کو سمجھا نہیں پایا دیکھئے سیکل کا صرف آپ کو ہر چیز کی مجھ سے زیادہ نالیج ہے کہ آپ چاروں طرف گھوم رہے ہو سیکل میں کیا کہنا چاہوں سیکل صرف ایک کتاب کا ایک پنہ ہے ایسی کئی وارداتیں پہلے اور کئی ہو چکی ہیں ابھی کچھ ٹائم پہلے جمالگڑ میں ہوئی تھی تو ایسی کئی وارداتیں ہو چکی ہیں تو کیوں نہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے یہ کرنے سے بہتر ہم سارے یوہ مل کر کے اپنے نیتاؤں کو اپنے راجستان والا میوات ہو یا ہریانہ والا میوات ہو ان سارے نیتاؤں کو ایک منج پر لے کر کے آئے اور ان سے کہیں کہ ہریانہ میں جو سرکار بیٹھی ہوئی ہے وہاں بھی راجستان میں جو سرکار بیٹھی ہوئی ہے وہاں بھی کم سے کم ان سے جا کر کے سب لوگ اکھٹے ہو کر کے یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا جو نوجوان بچہ ہے اگر اچھے کپڑے پہن رہا ہے اچھا فون رکھ رہا ہے اچھی بائیک پہ گھوم رہا ہے اس کا مطلب یہ تو نہیں وہ دوشی ہے کسی بھی میو کے بچے کے پاس اگر اچھے کپڑے ہیں اچھا موبائل فون ہے ہم اپنے پنانہ سیائیے سے ہی دیکھ لیجی آپ ہریانہ کی پر اٹھا کے لے جاتی ہے آپ کہیں چلے جائیے اچھی بائیک پہ آپ کے ہاتھ میں گھڑی ہے اچھا فون ہے اچھے کپڑے ہیں تو راجستان نمبر بائیک آپ اٹھا لیے جاتے ہو چاہے آپ کی پرخوں میں کسی نے کوئی غلط کام نہ کیا ہو اور آج اس قدر قوم ڈری ہوئی ہے اس قدر کی کوئی نمائندہ ایسا مجبوط ہمارے پاس ہے نہیں اور جو ہمارے نمائندے ہیں ان کا سرکار میں حصہ ہے نہیں میں انہیں بھی دوست نہیں دینا چاہتا نمائندہ ہمارے پاس ایسا کوئی نہیں ہے جس کا سرکار میں حصہ ہو لوگ ڈرے ہوئے ہیں کسی نے دوست کو اٹھا کے لے جاتے ہیں دو چار لاکھ روپے لے کے دے جاتے ہیں تو میں جو کل سمجھانا چاہ رہا تھا سارے ویدھائک پور ویدھائک سب کو آپ اکٹھا کیجئے اور آپ کوشش کیجئے جو اب تک ہو چکا ہے آپ یہ نہ کیجئے میں یہ کر دوں گا میں وہ کر دوں گا آپ کوشش کیجئے کہ آگے سے ایسے کسی نوجوان بچے کا نقصان نہ ہو دیکھیں میں بھی نیتا کے بیٹا ہوں کہیں نہ کہیں میرے اندر بھی تھوڑی بہت راج نیتی ہے یہ میں بھی جانتا ہوں کہ کب بچوں سے کیا کہتا راج نیتی میں کیا ہوتا ہے بھئی سارا معاملہ سیٹ ہے میں خود کیوں کہوں آپ خود وہی موجود تھے سارے نیتا وہی تھے آپ تو کہنے ہی پاؤ گے مگر آپ کے سامنے کی بات ہے وہاں لوگوں کے بیچ دھکا مکی ہو رہی تھی صرف آپ کے مائک اور آپ کے کیمرے کے سامنے آنے کے لیے جبکہ میں وہاں دور کھڑا ہوا سب کچھ دیکھ رہا تھا تو صرف یہ پبلیسٹی پانے کے لیے یہ کام ہو رہا ہے آج میں جو ہمارے سیکل بھائی گزرے ہیں آج میں ان کے گھر پہنچا ہوں میں انہوں سے پوچھا کیا چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا انہوں کا جواب آیا بھائی صاحب ہمیں تو کچھ نہیں پتا ہے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو پریوار کے لوگوں کچھ نہیں پتا اچھا ایک سوال ایک سوال یہ ہے آپ نے یہ کہا کہ سارے میواد کے نیتا میواد کے پولٹیکل لیڈر ایک منچ پر آئیں اور اس بات کا فینسلہ لے میواد کے بچوں کے ساتھ کچھ بھی طریقے کی کوئی انہونی نہ ہو یہ آپ کا کہنا ہے جو نیردوش بچے ہیں لیکن وہ آ تو رہے ایک منچ پر کل اکھٹا تو ہوئی سارے کل کہاں اکھٹا ہو گئے اب آپ یہ کل اکھٹا کل آفتا اب یہ بتایا نہیں کیوں گے کیسے اب آپ لوگ گئے آپ لوگ یعنی کی چوبیس تاریک ہو گئے جبکہ تیس تاریک ہو جانا چاہیے تھا آپ کے پاپا نہیں گئے آپ کے پاپا آپ نے بتایا کہ رہیسہ صاحب آپ نے جکر کیا کہ جمالگڑ والے معاملے میں کیا ہوا کچھ نصاب نہیں ملا لیکن اچھے بتا آپ لوگوں نے کتنی آواز اٹھائی اس میں جمالگڑ والے معاملے میں جمالگڑ والے معاملے میں جو ہم نے آواز اٹھائی وہاں دیکھئے وہاں بھی کیا ہوا تھا آواز اٹھانے کا شاید ہم سے بہتر آپ کو ہم نے کیا آواز اٹھائی اور کیا لوگوں کے لیے کیا یا ہم سے بہتر شاید آپ کو جمالگڑ گاؤں آپ جا کے پتہ آپ بتائیے آپ بتائیے دیکھیں وہاں دیکھیں اب ہماری قوم میں جو نوجوان بچے ہیں یا کوئی بھی ہے ایسے جب مسئلہ آتا ہے تو میں ہوں آپ ہیں ہم پڑھے لی کے بچے ہیں جذبات ہمارے اندر بھی پیدا ہو جاتے ہیں تو اس وقت بھی اگر سمجھداری سے کام کیا جاتا تو شاید کچھ حاصل ہو جاتا پولیس کی جپچیوں میں راگ لگا دی گئی یہ کر دیا گیا وہ الٹا سیدھر کافی چوکی تک آ کر کے جھگڑا ہوا تھا تو اس وقت اتنی پریشانی آئی تھی کہ زمال گرتہ زیادہ تر آپ ہی گھر سے باہر سویا تھا بھاگی تھی چھوڑ کر گھر چھوڑ کر گھروں میں جا کر کے توڑ پڑ ہوئی تھی لیکن وہ آپ کے ایریا کا ماملہ تھا لیکن آپ لوگ کو آگے آنا چاہئے تھا لیکن آپ لوگ نہیں آئے بلکل ہم بات میں بلکل آگے آئے جیپسی جلانے میں آگے نہیں آئے نہ ہی ہم نے ان لوگوں سے یہ کہا کہ آپ جیپسی جلاؤ صرف ہم اس کام میں آگے نہیں آئے ورنہ آپ ایف آئی آر کی کوپی نکلوا لیجیے اور جو گاؤں میں جو آفت آئی تھی اور جو گاؤں کے موجودہ لوگ ہیں آپ لوگوں سے جا کر کہ پوچھ سکتے ہو میری تو کوئی اوقات ہے نہیں میں تو آپ نوجوان ساتھیوں کے ساتھ آگے پیچھے آ جا سکتا ہوں جہاں کا وہ بولے گے باگی جو گاؤں کے لوگ ہیں وہاں آپ جا کر کہ پوچھ سکتے ہو جب گاؤں پہ مصیبت آئی تھی چودی رہیس خان نے آپ کی کیا مدد کی تھی کیا نہیں پولیس کے بیٹ جو جب سے جلنے والی جو صلاح صفائی ہوئی تھی وہ چودی رہیس خان جی نہیں کرائی تھی آئی ٹھیک ہے آپ نے بتایا کہ رہیس خان جی نے کروائی جمالگرل کے جو لوگ ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں میواد علاقے پوری میواد کی جنت آپ کو دیکھ رہی ہے اگر سچ میں مدد کیے تو ان کو پتا ہے لیکن ستہ میں آپ لوگ رہے اس ٹائم پہ ایک اور کانڈ ہوا ساہی بھتیا کانڈ ساہی بھتیا کانڈ میں آپ لوگ نہیں کیا ہی اہم بھومی کنی پڑی لیکن ساہی بھتیا کانڈ کی جو میں حقیقت آپ کو میں بتاؤں جتنا بڑا دھرنا ساہی ہتیا کانڈ پہ ہوا تھا شاید آج تک کسی کبھی نہیں ہوا کبھی نہیں ہوا جتنا لوگوں میں جوش خروز تھا پندرہ بیس دن تک کنٹینیو آناجمنٹی چھکا چھک بنانے کی بھری رہی کیوں بھری رہی وہ غلط ہوا تھا لڑکے کے ساتھ غلط ہوا ہم اسے گولی مار دی گئی ہم سرکار کو ہم سمرتھن دے چکے تھے ہم سرکار میں نمائندہ ہمارا ستہ میں تھے ستہ میں تھے پوری طرح ہم ستہ میں نہیں تھے مگر آپ کہہ سکتے ہو ہم ستہ میں تھے کیونکہ آپ منتری بھی ہیں اس ٹائم کے ویدھائک بھی ہیں اور اس کے باو آپ لوگ کچھ نہیں کر پائے ہم کرنے کو اس میں شروعات میں جو حقیقت ہے اس چیز کا بھی ہم آپ کو ثبوت دینے کے لیے تیار ہیں جس دن یہ کانڈ کی جس دن شروعات ہوئی اس دن ویدھائک جی ہاں موجود تھے نہیں ہماری فیملی میں سے کوئی بھی تھا نہیں ہمیں اور تب تک یہاں آگ پوری طرح لگائی جا چکی تھی ہمیں اس کے دو دن بعد ہمیں کیونکہ وہ اکیلی وہ دھرنا ایسا تھا جس میں سارے آہ مطلب پوری جو سرداری ایمیواد کے آس پاس وہ ساری تھی سبھی کھٹا ہو گئے کس لیے آئے انصاف دلانے کے لیے انصاف دلائے کے لیے اب میں آپ کو وہی بتانا چاہ رہا ہوں اس میں صرف اکیلے صرف اور صرف چودری رہیس خان جی کو ٹارگیٹ کیا گیا اور کہیں نہ کہیں چلو وہ اپنے حساب سے صحیح تھے کیونکہ سرکار میں ان کا حصہ تھا دو دن بعد آپ ان کمیٹی کے ذمہ دار جو لوگ ہیں ان میں ہمارے جو میواد کے شاید سب سے بڑے اولے اماؤنس میں سے ایک ہیں مولوی یہایا ہیں باقی اور اپنے جو ودایق پور ودایق ان میں چودری آفتاب احمد چودری جاکر یہ سب ہی ان میں آتے ہیں ایک کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی پنہانہ نگر پالی کا میں اور اس کمیٹی کے بلانے پر ہی چودری رہیس خان جی یہاں سے جا کر کے اس میٹنگ میں نگر پالی کا میں جا کر کے بیٹھے تو وہاں صاحب صاحب جیسے باتیں تھوڑی دیر شروع ہوئی کچھ اولہانے تولہانے میں ان کی آئی تو انہوں نے کہا کہ ہمیں کچھ بھی چاہیے وہ صرف ایک دو ہی آدمی تھے میں سب کو اس چیز کا دوش نہیں دینا چاہوں گا نہ میں ان لوگوں کا نام لینا چاہوں گا ایک دو آدمی ان میں تھے جن کا جواب یہ آیا تھا کہ ہمیں کچھ بھی اگر ہمیں ملتا ہے تو میں تمہارے بیچ میں نیچے اگر آپ قوم کے لیے انصاف چاہ رہے ہو اور سرکاروں کوئی نمائندہ آپ کو دلا رہا ہے تو آپ انصاف سے مطلب مت رکھئے نا آپ انصاف سے مطلب رکھئے آپ اس چیز سے مطلب آپ کیوں رکھ رہے ہیں وہ کس کے تھروں آ رہا ہے کس کے تھروں نہیں آ رہا ہے اس کے بعد ہم نے جب وہ دھرنا یہاں چل رہا تھا ہمارے گھر پہ بھی قریباً پانسو لوگوں کی میٹنگ ہوئی تھی تب بھی ودھائی جی کی طرف سے ان لوگوں سے بات کی گئی کہ ہم آرثی مدد سرکار سے مہیعہ کراتے ہیں بچے کو سرکاری نوکری اور اس چیز کے ہم ثبوت آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں آپ کمیٹی سے اس بارے میں بات کر سکتے ہیں مگر بھی اب اس پر سیکھی جاری تھی راج نیتک روٹیاں پھر اس کے بعد رئیس خان جی کا استعمال کر کے سیم منوحلال جیسے وقت لے لیا کمیٹی کے لیے تو جب کمیٹی اندر جانے لگی تو رئیس خان جی کو لے جانے سے انہوں نے کچھ گنے چنے لوگوں نے منع کر دیا تو صرف کیول پنہانا کے جو اور نیتا تھے انہوں نے اس چیز کے لیے منع کیا باقی کسی کو کوئی گریز نہیں تھا مظر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ باقی میواد کے تمام نیتا ہے ایک سائڈ اور آپ کے والد صاحب ایک سائڈ جی جی اس وقت بالکل یہ ہی تھا اس وقت یہ ہوا تھا مگر جب کمیٹی میں گریز اٹھانے والے دو تین لوگ تھے تمام میواد کے لوگ نہیں تھے تو بتائیں انہوں کا نام بتائیں انہوں کا نام میں بتانا نہیں چاہتا آپ خود ہی سمجھ لیجئے میں کسی کا نام ایسے جاگر نہیں کرنا چاہتا سارا تمام میواد اس وقت انصاف چاہ رہا تھا اس میں کوئی گریز نہیں ہے مگر جب پنہانا میں جو دو چاہ جو کمیٹی کی جو صدقشی تھے وہ نہیں چاہ رہے تھے کہ کسی بھی چیز کا شریح رحیش خان جی کو جائے تو صرف گریز بھی انہیں تھا ان کے علاوہ کسی بھی ویدھان سبا کے کسی بھی نیتہ کوئی گریز نہیں تھا پنہانا کے ہی ایک دو نیتہ تھے جنہیں گریز تھا تو اس کے بعد سی ایم صاحب سے ان لوگوں کی میٹنگ ہوئی تو سی ایم صاحب نے کہا کہ ہم آپ کی مانگے منظور کرنے کے لیے تیار ہیں مگر ویدھائی جی کا انہوں نے جس طریقے سے بھی نام لیا بہرحال مجھے پوری ڈیٹیل پتا نہیں تو ان لوگوں کا پھر سے وہی جواب کی ہم انہیں نہیں بھی کرائیں گے جی 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 یہی مسئلہ تھا مطلب یہ کہ کریڈٹ کا معاملہ تھا جی وہی کریڈٹ کا معاملہ کہ کریڈٹ مجھے ملنا چاہیے مجھے ملنا چاہیے یہ تو نیتہوں کا کام ہوتا ہے دیکھیں تو مطلب یہ نہیں کہ یہ مانا جائے کہ آپ کے پاپا بھی یعنی کریڈٹ کے چکر میرے پاپا کریڈٹ کے چکر میں نہیں تھے میرے پاپا تو اسی مسئلے میں تھے کسی طرح بچے کو انصاف مل جائے تو وہ ڈائیڈ بات کر لیتے ہیں مکہ منتری سے بات کر لیتے ہیں ان کی بات ہے مگر اس وقت تک جو بچہ گزرا ہے اس کی ساری فیملی اس کا پریوار ان پر دباؤ اتنا بنا دیا جا جگا تھا ان سے ہماری بات ہوئی تھی ان کی ہمت ہی نہیں ہوئی تھی انہیں وہاں سے چھوڑ کے آنے کی اور بیدایق جی کو کوئی کریڈٹ نیچی ہے تھا نہ ہمیں کسی کریڈٹ کی ضرورت ایسے مسئلے میں یہ ان کی خوبی ہے ایسا کوئی مسئلہ آتا ہے انہیں کسی کریڈٹ کی ضرورت نہیں ہے وہ تو چاہتے ہیں کہ لوگ کو انصاف ملیں مگر یہ ہی ہے کہ اس وقت راجنیتی کے روٹیاں سیکھی گئیں ان سے جو بن سکا بیس دن تک اس بچے کی لاشت کو وہاں پر رکھا پھر لاشت میں بینا کچھ کیے ہوئے ہی اسے ایک تو بیس دن تک اسے مٹی نہیں دی اور پھر انتمن نشکرش کے نکلا کچھ بھی نہیں مطلب راجنیتی ہوئی کھل کر راجنیتی ہوئی یہ آپ کا کہنا ہے لیکن لیکن سکیم رہیسہ صاحب یہ اور بتائیے ایک بار کہ جس طریقے سے میوات میں کوئی بھی گھٹنا گھڑ جاتی ہے میوات میں کوئی بھی اندولن ہو میوات کے لوگ کے ساتھ میں کوئی بھی سوشن ہو لیکن آپ لوگ کا کوئی بیان نہیں آتا ہے آپ لوگ سانت رہتے ہیں بلکل سانت اور جب راج جب چنا ہوا آتے ہیں تب آپ ایک دم سے اُبھر کر آتے ہیں سامنے کہ اب ہم لوگ زیانی کی سارا کام کر دیں گے ایسا کیوں ایسا بلکل نہیں ہے جو آپ نے کہا ہے سہیکل ہتیا کانڈ میں آ گیا ہوں اور کل میں وہاں بھی تھا تو وہاں تھا تو وہاں بھی مجھے سننے میں آیا تھا گھاٹ میں کہتے کانڈ کے لیے تو فیس بک کھول سکتے ہیں یا وہاں سے جڑے ہوئے لوگوں سے یہ پتہ ہم نے دیکھا آپ کو وہاں پر سب نے دیکھا میں بھی گیا میرے والد صاحب بھی گئے وہاں ہاں میرے والد صاحب گئے ہیں یہی چیز تو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ زیادہ تر لوگ سنی ہوئی باتوں پر یقین کر رہے ہیں لیکن دیکھا تو کسی نے نہیں دیکھا کیوں نہیں میں آپ کو فوٹو دکھا دیتا ہوں ابھی اس انٹرویو کے بعد میں آپ کو فوٹو دکھا دیتا ہوں میرے گھاٹ میں کھا گئے ہیں کس سے ملاقات کی اس کی ساری فیملی سے ملاقات کی ان بچوں کی گھاٹ میں کھا گئے گھاٹ میں کھا خود ٹیکری گئے میں اس کی کہہ رہا ہوں ناسی جنیر میں وہاں دیکھا ٹیکری میں گیا ہوں ٹیکری تو آج میں گیا وہاں اس کے پریوار کے دس بیس بچے تھے وہ حقیقت یہ ہے مجھے اندازہ تھا دیکھئے مجھے کل ہی وہی حالات دیکھ گئے تھے اب میں تو بہت بڑے بڑے نیتا ہیں ساری باتیں میں نہیں کہنا چاہتا مگر مجھے حالات کچھ کل وہی صحیح نہیں لگ رہے تھے میں تو مجھے مٹی کا پتا نہیں چلا کیونکہ میری نیت تھی میں مٹی میں جاؤں گا مجھے مٹی کا نہیں پتا چلا تو حقیقت بات ہے میں صرف قبرستان تک اس گاؤں میں گیا تھا قبر پر گیا جب قلقلام پڑھنے کے لیے میں گیا تو ان کا گھر بھی چھوٹا سا گاؤں ہے تو میں نے کہا چلو دو چار پانچ نیٹ ان کے پاس بھی بیٹھاتے ہیں تو میں لگ وقت آدھا گھنٹہ ان کے پاس وہاں بیٹھ گئے تو پھر واپس آتے ٹائم میں قلقلام پڑھ کے پندہ بیش منٹ قبرستان رکھ کے واپس آ گیا اچھا یہ بتائیں جیسے بھاجبہ کی سرکار ہے ابھی موجودہ میں اب کیا لگ رہا ہے کہ بی جی پی سرکار میں کیا واسطہ میں ان سب ملے گا نہیں ملے گا یہ بتائیں دیکھئے میں تو نہ بی جی پی سرکار کی شفارش کروں گا نہ کانگریس کی کانگریس کی سرکار راجستان میں ہیں یہ جو سیکل ہتیا کانڈو ہے اس کا سارا پریوار وہاں جو ان کا تھانہ لگتا ہے شاید گویندگر لگتا ہے تو اس تھانے میں وہ لوگ گئے ہیں ان کے کہنے سے جبکہ تین تین ہمارے موجودہ پاور کے ہماری قوم کے ودھائک ہیں جو پاور میں ہیں ہماری ایک منتری ہیں ہماری لیڈی ودھائک اور ہیں ایک ہمارے بھائی ودھائک اور ہیں جو تینوں پاور میں ہیں تو وہ ایک مقدمہ وہاں درج نہیں کرا سکے کیا فائدہ کانگریس کا جو ہماری قوم ہے جو کانگریس کی لب بیک تیار رہتی ہے چوبیس گھنٹے ہمارے بچے کو بینہ تھانے میں وہاں انفورمیشن دیئے ایک سیایے زبردستی اٹھا لے کے چلی جاتی ہے وہ تین ودھائک مل کر کے وہاں مقدمہ کیوں نہیں درج کرا پاتے ہیں جب قوم ریس کی سرکار ہے اس کا مطلب ہے ایک کانگریس بھی غلط کر رہی ہے میں تو غلط کو غلط کہوں گا ٹھیک ہے اچھا بی جے پی کتنا صحیح کر رہی ہے بی جے پی تو بلکل بھی صحیح نہیں کر رہی ہے بلکل بھی صحیح نہیں کر رہی ہے ہم بی جے پی میں بلکل نہیں ہیں ہم نے بی جے پی میں کون سا چناؤ لڑ لیا میں نے بی جے پی کے کینڈیڈیٹ کو ابھی پارشد میں ہرایا ہے ہرایا تو ہے لیکن اسے باپ ووٹ تو دیا نا وہیں بھی بی جے پی کو ووٹ دیا نا وہ بی جے پی کو ووٹ نہیں دیا وہ حالات ہی ایسے بن گئی وہ تو ون سائیڈ چناؤ ہو گیا اس میں ہم اکیلے کیا کر لے چناؤ ہی ون سائیڈ ہو گیا دوسرے سامنے مقابلہ والا آدمی نہیں تھا نا بہت سارے پارشد تو ایسے وہ تو حقیقت بات ہے جو لوگوں نے ووٹ نہیں کیا وہ ہم نے ووٹ بی جے پی کو نہیں دیا جو سچ چاہیے اس انسان سے جو جلہ پرمک صاحب ہیں ان سے ہماری کوئی باتیں ہوئی ہیں یہ چیزیں آپ ساری آپ بھی جانتے ہو تو شاید ویقتی کا طور پر ہم نے جو ان اپنا ووٹ دیا وہ ویقتی کا طور پر دیا بی جے پی کی طور پر ہم نے انہیں ووٹ بالکل نہیں دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ بی جے پی کو سپورٹ نہیں کرتے کانگریس کو جی ہم نہیں کرتے یہ مطلب مسئلہ جب ایسا آئے گا آپ غلط کو غلط کہو غلط کو آپ نے بھی تو غلط نہیں کہا نا ہم نے بالکل غلط کہا صاحب کے لئے نہیں کہا بلکل غلط کہا تھا ہم نے وہ تو غلط بلکل ہم نے کہا تھا ہم نے کوشش بھی کی تھی مگر بچے کے لئے انصاف مل جائے لیکن آت تک نہیں ملا نہیں ملا چلو ہم تو وہاں بالکل کٹ آف کر دیا ہم سے تو اس چیز کے لئے آج تک سوال کیے جا رہے ہیں آپ بھی یہاں بیٹھ کے کر رہو جو تیس لوگوں کی کمیٹی تھی ودایہ پور ودایہ کیونکہ انہوں نے اس کے بعد صاحب کی قبر پہ جا کر ایک بار کل کلام بھی پڑھ لیا سب روٹیاں سے سب اپنے گھر بیٹھے ہیں یہ چیز آپ بھی بخو بھی جانتے ہیں لیکن برائی کس کو ملی برائی تو ہمیں مل گئی نا جن لوگوں نے وہاں اچھائی کی بیس دن تک بچے کی لاش کو مٹی نہیں دینے دی ان لوگوں نے کیا کر دیا سب مٹی لگنے کے بعد سب ختم کسی کو کچھ یاد نہیں کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا شاید اس کے بعد اس بچے کی ماں سے شاید میں مل لیا ہوں ایسا بھی ہو سکتا ہے اس کے پریوار شاید میں ملا ہوں تو یہ آپ بھی بخو بھی جانتے ہیں سب راجنیتک مسئلے چلائی جا رہے ہیں میرا مقصد کیا تھا میواد کے ابھی بتائیں میواد کی جنتہ کو کیا سمجھنا چاہیے میں میواد کی جنتہ کو کچھ نہیں سمجھانا چاہتا میں میواد کے نوجوانوں کو سمجھانا چاہتا ہوں اب میں خود کے اوپر سے لے رہا ہوں میں کہیں ایسی جگہ جا رہا ہوں آندولن والی جگہ تو میں بھی خود کی فوٹو کرا کے چھڑوا دوں گا کہ سکیم بھائی وہاں پہنچ گیا آنے والا مذہب یو آ نیتہ ہمارا یہ ہے وہ ہے تو اس سے اور کسی اور نیتہ کا جا رہے ہیں تو ان کا فوٹو چھوڑا جائے تو بہتر یہ ہے کہ ہم کوئی ایسی کوشش کریں پیچھے جو ہو گیا جو انسان اس دنیا سے چلا گیا وہ واپس ہم لے کے آنے ہی سکتے اور حقیقت میں ظلم ہو رہا ہے اسی لئے میں آج اور کل میں بولا تھا اس چیز حقیقت میں ظلم ہو رہا ہے کہ ہمارے مذہب یہ لوگ سوال اوپر جا کر کے نہیں کر سکتے سارے ہی کٹھے ہو کے کہ ہمارے بچوں کو اچھے کپڑے پہننے کا حق نہیں ہے ہمیں حق نہیں ہے اچھے فون رکھنے کا جو اچھی بائک پہ بیٹھنے سے ہمیں پولیس اٹھا کے لے جاتی ہے اور اس میں بھی پریشانی مسئلہ کیا ہے سب سے بڑا وہاں فرید آباد میں بیٹھا آدمی کیا جانتا ہے کہ میواد کے کس گاؤں کی کون سی گلی میں کون رہتا ہے وہاں بھی کوئی مقبری ہم لوگوں میں سید دے رہا ہے اچھے بتا ہے آنے والے سمجھ میں ہو سکتا ہے آپ سطح میں آئیں آپ لوگ چناؤی میدان میں رہیں گے ہار جیت تو اللہ کے ہاتھ میں اگر آپ جیت گئے تو جیتنے کے بعد میں آپ کیا صدار کریں گے دیکھئے میں اپنی طرف سے یہی کہنا چاہوں گا ہار جیت خدا کے ہاتھ میں چناؤ میں بھی سوا سال ہے اس سے پہلے بھی میں نوجوان ساتھیوں کو زبان دیتا ہوں کوئی ایسی کوئی بات ہوتی ہے میں اس میں فیکٹ ہونا چاہیے یہ نہیں کہ آپ کسی نیتا سے جڑے ہوئے ہو اور آپ خود کو سماد سیوی کا ٹیک دے رہے ہو اس سماد سیوی بن کے ایک نیتا کی سفارش کرنے میں لگے ہوئے ہو باقی سب کے آپ برائیاں کر رہے ہو زیادہ تر سماد سیوی یہی ہے میں تو سامدہ باقتی سمجھا جائے جی 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 آپ وہ سب چیز چھوڑ دیئے جب ایسا کوئی مسئلہ آئی ہے آپ آئے یا تو آپ اپنے نیتا پر دباؤ بناو اور نیتا پر دباؤ نہیں بنتا ہے آپ نیتاوں کو چھوڑ کے ایک یوہ سمجھ کے خود کو اکٹھا ہو جاؤ وہاں اگر مجھے سب سے پہلے اپنے والد کا ویرود کرنا پڑا تو اس میں سب سے آگے میں رہوں گا بلکل کروں گا غلط کو غلط کہیں گے غلط کو غلط کہوں گا آپ ایسا طریقہ نکالیے کہ ہمیں اگلا نشانہ ہم بھی ہو سکتے ہیں اگلا نشانہ ہم بھی فرید آباد گھڑ گاؤں جاتے ہیں اگلا نشانہ شاید میں ہی ہو جاؤں وقت کا کچھ نہیں پتا تو میرے تو یہی اپیل ہے کہ کچھ ایسا کیا جائے کہ یہ ظلم جو زبردستی جو نردوس لوگوں کو زبردستی مارا جا رہا ہے پھر کسی کا کچھ نہیں بگاڑ پا رہے تو یہ کسی نہ کسی طرح یہاں رک جائے میری یہی اپیل ہے اور سارے نوجوان ساتھ ہیں دیکھو شاید یوہا کو دیش کی ریڈ کی ہڈی کہا جاتا ہے اور میں کل جو بولا میری مامن صاحب کے لیے میرا کوئی غلط انٹینشن نہیں تھا میں صرف میں نے ایک ادھارن کے طور پر وہ بات کہہ دی پیاد کو چھوڑ کے ٹیماتر بول دیتا ہے نا آ گیا روٹین میں کیونکہ تیاری سے تو میں بولا نہیں تھا اچانک من میں سوچا بچوں سے بات کر لیتا ہوں وہ تو ایک ادھارن کے طور پر میں نے دے دیا مامن صاحب کے جاتے باقی سم یہ ہوتا ہے پولیٹکس میں ادھارن کے طور پر میری طرف سے وہ نکل گیا بگر اس چیز کا ایشو بنا دیا گیا وہ اند بھکتی ہوئی نا انہیں سیکل سے کیا لینا دینا وہ اند بھکتی ہوئی ایسے تو سمرتک سبھی نتاو کے ہوتے ہیں میرے بہت ہیں ہے نا بلکل مانتے ہیں میں تو ان سے بھی کہہ رہا ہوں میں تو انشاءاللہ کچھ گلت کروں گا نہیں کیونکہ میں تو ابھی اس قابل ہوا ہی نہیں کہ میں کسی کا اچھا بھرا کر سکو میں تو یہ ہے میرے سے کوئی اچھا ہس کے بات کرتا ہے میں ہس کے بات کر لیتا ہوں کسی کا سکھ دکھ ہے میں وہاں پہنچ جاتا ہوں میں صرف ابھی یہی کر رہا ہوں اگر میں اپنے ساتھ یوں سے ہی کہہ رہا ہوں ویدھائی جی کہیں کچھ گلت کریں گے تو میں آپ کے ساتھ ہوں میں سارے ہی لوگوں سے کہنا جا رہا ہوں اس وقت ہمیں ایک جٹھو کر کے کھڑے ہونے کی ضرورت ہے کیونکہ ہم میں سے بھی کل کوئی ایسے پولیس کا شکار ہو گیا یا بجرنگ دل کا شکار ہو گیا بھئی نیتا تو بھئی ایک دو زیادہ نزدیک ہے تو مٹی میں جا کے اگلے دن دو چار گھنٹے بیٹھ کے اس سے اگلے دن آدھے گھنٹے بیٹھے گا اس کے بعد فارق ہمارے ماں باپ بھائی بہن روتے رہ جائیں گے تو میں سارے نوجوان ساتھیوں سے یہی درفاز کرتا ہوں کہ کچھ ایسا کی جو سب سے بڑھی ہے بات تو آپ پانچ وقت کی نماز پڑھی ہے آپ نے نیتاؤں سے مانگ لیا آپ رساسن سے مانگ لیا سرکار سے سب مانگ کے دیکھ لیا آپ دھرنے پہ بیٹھ گئے سب کچھ آپ نے کر لیا آپ شاید ایک باری پانچ وقت کی نماز پڑھ گئے ایک باری اللہ تعالی سے مانگ کے دیکھ لیجئے شاید سب قبول ہو جائے جی چلیے سکیم رہیسہ سے ہم نے کئی سارے تکھے سوال بھی کیے سوالوں کے گھرے میں بھی ان کو لیا لیکن ان کا صرف ایک ہی کہنا ہے کہ صحیح کو صحیح سمجھو غلط کو غلط سمجھو کہیں غلط ہو رہا ہے تو اس کا ویرود کھل کر کرو اس کے علاوہ پورے میواد علاقے کے لوگوں کو اور میواد کے سبی پولٹیکل لیڈرز کو ایک ساتھ یہ سمجھنا ہوگا کہ میواد پر جو آفت آئے دن آ رہی ہیں ان سے میواد کو کس طریقے سے بچایا جائے اس پر بیٹھ کر کے نینے لیا جائے ایک فینسلہ لیا جائے اور اس کے بعد میں ایک رنیتی کے تحت میواد علاقے کے جو سوشت لوگ ہیں ان کے لیے انصاف کے لڑائی لڑے ہی جائے کھر آنے والے سمجھ میں اس پر یہ معاملے میں کس طریقے سے حل نکالا جائے گا یہ وقت بتائے گا وقت کے لیے آپ کو تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا تب تک کے لیے ابنے رہے صرف بھارت ٹی وی کے ساتھ ویڈیو جنرلسٹ مفتفیج کے ساتھ میری جوان خان بھارت ٹی وی میوا کنہا